کامن پرابلم گیمز خزانوں کو جمع کرنے میں لگا ہے ایسے ایمیجنری خزانیں جو کچھ بھی نہیں ملتے ہیں اور ایسی گیمز جو اس طرح سے بنائی جاتی ہے کہ ایک لیول ختم ہو گیا اب چیلنج ہے اگلا لیول کر کے بتاؤ اگلا لیول ہو گیا اب چیلنج ہے یہ کر کے بتاؤ وہ لیولز کے چکر میں زندگی کا اتنا سارا پروڈکٹیف ٹائم ویسٹ ہو جادہ ہے پروف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سننترمیدی کی حدیث ہے صحیح حدیث کہ قیامت کے دن آدم کی اولاد پاؤں ہلا نہیں پائے گا اپنے رب کے آگے جب تک پانچ سوالوں کا جواب نہیں دیتا پہلا سوال زندگی کہاں گزارے تو کوئی کہے گا میں گیمز کھیل رہا تھا میں سوشل میڈیا پر لگا ہوا تھا میں بس دوستوں کے ساتھ گپ شاپا ویسٹیج آف ٹائم میں لگا ہوا تھا دیکھیں پروڈکٹیف چیزیں ہم غلط نہیں کہتے اسے ہم لیزی نس میں شمار نہیں کریں گے کہ کوئی بیمار ہو آپ اسے دیکھنے کے ہیں کوئی تکلیف میں آپ اسے اچھی باتیں کر رہے ہو ایک دوسرے کو تھوڑا خوشی دینا ایک دوسرے کو تھوڑا پروزیٹیفلی موٹیویٹ کرنا یہ سستی نہیں ہے رشتہ داروں سے ملنے جانا یہ سستی نہیں ہے لیکن ویسٹیج آف ٹائم جیسے ہوتا ہے کہ کھڑے ہیں یوز لیس ایم لیس بھلکہ کئی بار گلت چیزیں اس میں ہوتی ہے تو یہ کیا ہے جس نے وہ ٹائم دیا زندگی کہاں گزارے تمہیں جوانی تمہیں کہاں گزارے جب تمہاری انجی پیک پہ تھی تمہارے سارے سنسز اچھے چل رہے تھے تب تم نے کیا کی تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لیزینس کے وجہ سے تو آخرت میں دی آف ججمنٹ میں بہت بڑا پرابلم ہے کہ کوئی کہے گا کہ میں ٹی وی کے سامنے کاؤچ پوٹیٹو بنا ہوا تھا زندگی کا اتنا سارا ٹائم اور اگر آپ کیلکلیٹ کریں اگر آیوریج ایک انسان دو گھنٹا تین گھنٹا ٹیلیویجن پر ڈے دیکھ رہا ہے تو لائف ٹائم میں جاگے ہوئے گھنٹوں میں سے کتنے سارے گھنٹے اس نے دال دیا ہے اس میں تو ہم فرس پوائنٹ یہاں یہ کر رہے ہیں آویرنس ہم اپنا خود کا ایک سٹرانگ انٹینشن بنا کے آگے بڑھیں اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے آئے پلس ٹی وی بھولا Nu نے زندگی۔ بہتر زندگی۔ پلس ٹی وی بھولا